بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوگے اور بہت حوش ہوگے آز آپ کو میں بلکل شادی بیعہ والا فور ٹائپ کا رشن سالٹ بنانا سکھاؤں گی جو کہ بہت ہی زبردست بننے والا ہے تو چلے میں آپ کو انگریڈینٹس دکھا دیتی ہوں کیا کیا یوز کرنے والی ہوں میکرونی یوز کروں گی اس میں اس کے بعد مطر یوز کروں گی ٹاماتر یوز کروں گی شمدہ مرچ پیاس ان کو چاپٹ کارٹ لیا ہے اس کے بعد کھیرہ ہے کریم یم کی کریم ہے میرے پاس بندگو بھی ہے چنے ہیں بوائلڈ سیب ہے یہ ہے راجمہ اس کے بعد سبز چٹنی ہے مایونیز کیچپ لیمن جوز گاجر اس کے بعد املی کی چٹنی اور یہ ہے انگور اب میں آپ کو بتاؤں گی کون کون سے چیز کہاں کہاں یوز ہوگی سب سے پہلے مایونیز لیں گے ٹو ٹیبل سپون اس میں ڈالوں گی 3-4 ٹیبل سپون کریم کریم میں اندازے سے ڈال رہی ہوں آپ ماب کے بھی ڈال سکتے ہیں 3-4 ٹیبل سپون چاہیے ہمیں اس میں کریم ڈال دی اب میں 3 ٹیبل سپون اس میں ڈالوں گی پسی وی چینی اور 4 ٹیبل سپون کالی مرچ 4 ٹیبل سپون ڈالوں گی نمک اور اس کو چنگی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اور یہاں پہ یہ چنگی طرح سے مکس ہو چکی ہے اب اس میں ڈالوں گی 2 ٹیبل سپون میں دود ڈالوں گی اس میں کیونکہ یہ تھوڑا تھک ہوتا ہے اس کو پتلا کرنے کے لیے ہم اس میں دود ڈالیں گے اس کے بعد اس میں میں ڈالوں گی سیپ کٹے وے اور یہ جو ہے اس کو میں نے تھوڑا پہلے سے کٹ کر رکھتیا تھا اس وجہ سے یہ تھوڑے سے بلیک ہو چکے ہیں لیکن یہ بلکل فریش سیپ ہیں اس کو کوٹ کر دیں گے اس کے بعد اس میں ڈالوں گی میں گریپس اگر آپ کے پاس پائنیپپل ہے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہ انگور ہمارے گھر کے ہیں اور اس پر ڈالوں گی میں ایک کپ کے برابر ڈالوں گی میں مکرونیز یہ بوائیڈ ہیں اور اس کو چنگی طرح سے کوٹ کر دیں گے ہم بہت ہی مزیدار اور میٹھا سا ہمارا یہ جو ریشین سیلیٹ ہے یہ ایک ٹائپ کا بن چکا ہے راجمہ چنہ کیوی Want اس کے بارے ٹائپ کیوی کیوی اینلی کیوی 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 چھتنی ایک چھتنی جو چھتنی 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 جو سو سبس جٹنی یوز کروں گی ون ٹیبل سپون اور ون ٹیبل سپون اس میں چاٹ مسالہ یوز کروں گی اور اس کو چنگی طرح سے کریں گے مکس اور اب اس میں ڈالوں گے میں ہاف ٹی سپون نمک اور اب اس کو ہم چنگی طرح سے مکس کر دیں گے اور یہاں پہ ہماری چنہ چاٹ چنہ پلس راجمہ چاٹ ریڈی ہو چکی ہے اب چلتے ہیں نیکسٹ پارٹ تھری کی طرف اور یہاں پہ میں نے لیا ہے چاپڈ ایک خیرہ لیا ہے میں نے اس کے بعد یہ فور سے فائف ٹیبل سپون ہے ہمارے پاس بندگو بھی اس کو بھی میں بھریق سا کار لیا ہے اس کے بعد ٹو ٹیبل سپون ہے میرے پاس پیاز یہ ڈال دوں گی میں چاپڈ ٹو ٹیبل سپون ٹیمٹر چاپڈ ہاف ٹی سپون نمک اور اس کے بعد اس میں جائے گا اور اس کو ہم چنگی طرح سے کوٹ کریں گے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھے اچھی طرح سے بولنا نہیں آتا اس لئے میں بولتی ہوں چنگی طرح لیکن میں چنگی طرح جان بوجھ کے بولتی ہوں اس کے بعد اس میں میں فورتھ ٹیبل سپون یوز کروں گی کالی میرز کا پاوڈر اور اس کو چنگی طرح سے مکس کریں گے اور یہاں پہ ہمارا جو کچومر سیلیڈ ہے یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم کچومر سیلیڈ بولتے ہیں اور اس کے بعد اب بنا لیتے ہیں ہم میکرونیز کی چٹنی اس کے لئے یہاں پہ تھری ٹیبل سپون میں نے لی ہے املی کی چٹنی اس میں میں ٹو ٹیبل سپون ڈال دوں گی کچپ اور اس کو چنگی طرح سے مکس کریں گے اور یہ ریڈی ہے اب فورتھ پورٹ کے طرف چلتے ہیں اور یہاں پہ میں نے لی ہے تھری ٹو ڈو ٹیبل سپون گا جر اور اس کو میں نے بول کر لیا ہے اس کے بعد مطر بھی 3 ٹیبل سپون ہیں ان کو بھی بول کر لیا ہے شملا میرچ اس کو میں نے بول نہیں کیا یہ اسی طرح ہے اس کے بعد میکرونیز یوز کروں گی مہ یہ ایک صرف میڈ کپ میکرونیز ہے یہ یوز کروں گی اس میں میں مائی ہیں یہ بھی اور اب اس میں میں ڈال دوں گی ہمارے پاس یہ جو چٹنی ریڈی کیوی ہے املی کی اور کیچپ کی یہ ڈال دوں گی اس پہ میں اور اب اس میں میں تھوڑے سے spices بھی ایڈ کروں گی بلکل مائنر سے اس میں یوز ہوں گے 4ھ ٹیبل سپون کالی مرچ 4ھ ٹیبل سپون نمک اور 4ھ ٹیبل سپون چاٹ مسالہ اور اس کو چنگی طرح سے کریں گے مکس اور انشاءاللہ یہ ہنڈر پرسنٹ میں گارانٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ یہ بلکل آپ کا شادی بیعا والا بنے گا اب اس کو ڈش اوٹ کر لیتے ہیں ہنڈر پرسنٹ یہ جو ہے بلکل شادی بیعا والا بنے گا جیسے آپ ریسٹورنٹ میں کھاتے ہیں شادیوں میں کھاتے ہیں رشن سیلیڈ اور کچھ لوگ تو صرف یہ سیلیڈ کھانے کے لیے ہی شادی اٹینڈ کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے سپیشل ہے آپ اس کو گھر میں ٹرائے کیجئے اور اب آپ کو شادی میں تیار شیار ہو رکھے جانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں آپ گھر میں اس کو ریڈی کر سکتے ہیں بہت ہی آسان بہت ہی مزیدار بہت ہی چٹ پٹا بنتا ہے یہ آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ بہت ہی اچھا بنے گا آپ کا امید کرتی ہوں میری پہلی ریسپیز کی طرح یہ ریسپی بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کس طرح کے لگے اور اس کو مست 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 ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ بہت اچھی ریسپی بنیں گے آپ کی ملتے ہم اپنی نیکسٹ ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان حدا حافظ